بڑا کیٹیگوریکل ہے مختصر لیکن جامعے وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے بارے میں کوئی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ ان کا حق ہے سوری رائے دینا بھی ان کا حق ہے میرے بارے میں جو مرچی کہتے رہے انہیں کہا ہے کہ میں اپنے منصب کا غلط استعمال نہیں کروں گا الیکشن کمیشن نے نکران رجلہ مقرر کیا ہے صاف شفاف ان عقاد کو یقینی بناوں گا کوئی پارٹی پر اشار دا ہو پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر نون لگنے چیلنج کرنی ہے تو کرے فرق نہیں پڑتا میں تو اپنی آئینی ذمہ داری نے پانے ہیں بہت سے چند جملے اور بالکل ٹو دی پوائنٹ ہیں جیسا میں نے کہا شویب وہ بہت ہی اپنے ذہن میں بہت ہی کلیر آدمی ہے ان کی سوچ کا جو انداز ہے بہت مصبت ہے انہوں نے میں نے بھی یہی کہا تھا کہ بہت ہی مقصر سے الفاظ میں انہوں نے اپنا وافی و ضمیر بیان کر دیا ہے کہ مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے یہ یہاں پر فیر فری الیکشن کرانے کی اور لائن آرڈر کی سیچوشن کو قابو رکھنے کی ہے اس کے علاوہ نہ ان کے کوئی امبیشنز ہیں نہ اس سے پہلے کبھی ہم نے ان کو امبیشنز دیکھا ہے میرا بہت پرانا تعلق ہے ان سے ہم بہت پرانا ہونے جانتے ہیں ہمارے لیے تو وہ استادوں کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی آج تک اپنے پولٹیکل امبیشنز کا نائزہار کیا ہے نہ ان کے ہیں تو ایک ایسا شخص جس کے پولٹیکل امبیشنز نہیں ہے وہی میرے خیال سے اس قسم کی ذمہ داری جو ہے اس سے عوضہ براہ ہونے کی اہلیت رکھتا ہے بہت شاہد صاحب میں وجہ یہ ہے کہ حسن عسکری صاحب اپنے تجزیعے میں بڑے واضح الفاظ میں اپنا معافی و ضمیر بیان کرتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ تنقید کا مقصد ہم تنقید کیوں سمجھتے ہیں برائے اصلا کیوں نہیں لیتے یہ ایک سب سے بڑی پرابلم ہے کہ اگر میں نے کسی کے بارے میں دو الفاظ استعمال کر دی ہیں تو میرا دشمن ہو جائے گا یہ کیوں بخاری صاحب ہماری سوچ ایسی ہے ہم تنقید کو کیوں نہیں سوئیتے کہ میرا دوست ہے مجھے بتا رہا ہے کہ یہ غلط کام ہے درست کر لو یہی چیز ہونی چاہیے نا دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن چونکہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ مینڈ سٹیک ہولڈرز ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں نہ صرف پنجاب سے بلکہ دوسرے صوبوں سے بھی تو اس لیے جو بھی وہ بات کرتے ہیں اس کا اپنا ایک وزن تو بہرحال ہوتا ہے لیکن جیسا میں نے کہا کہ حسن رسکی کے بارے میں ان کی جتنی بھی اپریہنشنز ہیں مجھے پتہ نہیں کیوں یہ امید ہے کہ ان کے کنڈکٹ سے وہ ساری غلط ثابت